نابی عمر پتہ کون تھے جررت نہیں تھی کسی مائی کے لال کی عمر کے سامنے کھڑا ہو سکے ہاں ہاں جس کے سامنے شیطان نہ ٹھہر سکے نکل جاتا ہے شیطان بھی لیکن صحابہ کہتے ہیں جب کبھی حضور کے چیرے پہ شکن آتی تو اتنا وجود ہم نے کسی کا کامتے نہیں دیکھا جتنا عمر کام پا کرتے تھے کب کبھی تاری ہوتی تھی وہ دلیر میں کہیں اور ہوں یہاں تو میں غلام ہوں یہاں تو میں نوکر ہوں دعا منگیا کرو سنگیوں کی تے مرشد نہ رو سجال رو پڑتے اور طریقہ کیا ہوتا زمین پہ کونیاں راکھے نا کونیاں گھٹنے اب میں آپ کو کارکے کیسے دکھاؤں حدیث سعی میں موجود یہ کونیاں زمین پہ راکھے نا جیسے بچے نہیں چلتے کونیاں دونوں زمین پہ حضرت عمر راکھ دیتے اور یوں کونیاں راکھے تو یوں ہاتھ باندیتے حضور کے سامنے انہی چیز کونیاں اور ہاتھ باندتے اور پھر روتے جب حضور نراز ہوتے کسی اور سے نراز ہے نبی پاک عمر سے نہیں تو یوں دونوں ہاتھ بچھا دیتے یوں ہاتھ باندتے اور کہتے ردیت باللہ رب وبل اسلام دینم ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے حضور میں بڑا راضی ہوں حضور میں بڑا راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے ومحمد نبیم ورسولہ اور میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ نے محمد کو نبی اور رسول بنایا حضور بڑا راضی ہوں میرے بانی فرما بڑا راضی ہوں یہاں پیر سید علی حسین شاہ صاف اشرفی رحمت اللہ علیہ کچھوشا شریف کے بزرگ تھے اور شان یہ تھی کہ چہرہ گاؤس پاک سے ملتا تھا وہ تھوڑا سما کے قائل تھے سما کے یعنی وہ والا سما نہیں جو اب ڈھولڈ مکے کے ساتھ ہوتا ہے کچھ اس میں اشار پڑے جاتے تھے اور بعض ایسے شیر تھے جن پر باب ذروں کہتے تھے نہیں ہونے چاہیے یہ رائے کا اختلاف ان کے یہاں ایک خلیفہ تھے سید ابو البرکات شاہ صاح مفتی آدم پاکستان وہ خلیفہ ہیں لیکن بڑے عالم تھے سید صاحب یہاں آئے تو لوگوں نے کہا حضور کوئی شیر پڑے تا فلمان نے لگے یہ میرا مرید مفتی آدم ہے یہ منع کرتا ہے یہ ان باتوں سے منع کرتا ہے تو یہاں نہیں پڑنے لوگوں نے کہا حضور مرید کی بھی مان نہیں ہے نیرا مرید نہیں مفتی بھی تو ہے نا قرآن و سنت کی روشنی میں منع کرتا ہے تو اتنا لوگ خیال کر لیتے تھے دوسروں کے مزاج اوہ یارو ہم تو بوجھ بنتے ہیں ہم تو چڑھاتے ہیں جس کے اور میں دیکھتا ہوں دنیا چڑھ چڑھ کے پاگل ہو گئی چڑھاتے ہیں ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں عذیت میں مبتلا کرتے ہیں ہم لوگوں نے اب اب تھپڑ مارنے بند کر دیئے ہوئے ہیں اب ہم ڈنڈے نہیں مارتے اب ہم نفسیاتی تکلیفیں دیتے ہیں نفسیاتی ذہنی طور پر ٹارچر کرتے ہیں ہم لوگوں کو اتنا تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں کہ لوگ پاگل ہونے کے قریب آجا خود کشیاں ہونے لگی ہیں اگر ہم نفسیاتی طور پر پیار کریں سامنے والے کو ذرا عزت دیں ذرا اس کے جذبات کا خیال کریں